بے شک اس دنیا میں اس کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے تو اللہ پاک نے جادو کو کیوں بنایا اس کی پیچھے کیا وجہ تھی تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے تمام جوابات دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس جادو کو کیسے کیا جاتا تھا عزیز دوستو شیطان جن یا شیعتین نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیئے کہ حضرت سلمان علیہ السلام چند منطروں اور جادو کی وجہ سے چند منطروں اور چند تعویزات کی وجہ سے جنات پر حکومت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اتنا مقام ہے تو تم بھی حاروت اور معروض کے پاس جا کے یہ علم سیکھ لو تمہارے پاس بھی یہ سب کچھ آ جائے گا یہ بنی اسرائیل کی قوم کے پاس جنات شیعتین گے تھے اور ان لوگوں نے بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی آسانی کا راستہ پسند فرمایا کہ گھر بیٹھے بیٹھے چند منطر پڑھ کے سب کچھ مل جائے گا تو کیوں نہ یہ ہم حاصل کر لیں پھر دوسروں کی بیویوں کے پر گندی نگاہ رکھنے والے لوگوں نے اس جادو کا اثر اس لئے شروع کیا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق جدائی کروائی جائے اور جادو کے ذریعہ اس عورت میں اپنے دل کے لئے مخبت پیدا کی جائے عزیز دوستو اس طرح کا جادو سب سے پہلے دنیا میں نازل ہوا اس کے بعد انسان نے اسی جادو کو مشرک ہو کے شرک کر کے اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے اسی جادو کو ڈیفرنٹ پرپس کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا جدائی اور محبت کا جادو تو تھا اس کے بعد رکاوٹ بندش کرنے شروع کی بیماری ڈالنا شروع کی کاروبار کی بندش کی رکاوٹ کی اولاد کی بندش اولاد کی رکاوٹ کی ہوف کا جادو پیدا کیا عورتوں میں حاصل استخاذہ کا جادو پیدا کیا اس طرح کے بیشتر جادو کو کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا جس کا واقعہ یہ ہے کہ سلح دیبیہ کے بعد محرم سات ہجری میں یہودیوں کا ایک گروہ مدینے آیا جو کہ ایک مشہور جادوگہ لبید ابن آسم جو انسار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس سے ملاقات کے لئے پہنچ گیا انہی دنوں میں یہودی لڑکا بعض روایات میں لڑکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدمتگار تھا ان لوگوں نے اس یہودی لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگے مبارک کے دانے اور کچھ موئی مبارک یعنی کے بال حاصل کر لئے اور وہ بال اور کنگی کے دانے لبید ابن آسم کو دے دیئے کہ اس شخص کے اوپر جادو کرو اور اس کو مو مانگی قیمت بھی عطا کی روایت میں آتا ہے کہ پہلے یہ جادو اس کی بہنوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی اس کے بعد یہ جادو لبید ابن آسم نے خود کیا اس نے ایک غنر خجور کا خوشہ لیا اس کو غلاف کی شکل دے کے وہ دانے کنگی کے وہ دانے اور وہ بال ان پہ گرہ لگا کے بنی زریب کے کوئے زیہ ارگان کے اندر ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے اس کو دفنا دیا اس جادو کو ہوئے وے ایک سال گزر چکا تھا اور اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس جادو کا اثر چالیس دن تک رہا اور آخری تین دن تک بہت ہی سخت اثر رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندوں پہ بوجھ بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کام ہو چکا لیکن اصل میں وہ کام نہیں ہوتا تھا اور بنائی کا بھی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنا شروع ہو گیا اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز بیماری کی حالت میں ہی میرے پاس لیٹے اور یہ دعا کرتے رہے ہوئے سو گئے اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما اے اللہ مجھ سے میری بیماری دور فرما جب بیدار ہوئے تو فرمایا اے عائشہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی اس نے مجھے بتا دی دو شخص میرے بستر کے قریب آئے ایک میرے سرہانے کے پاس کھڑا ہوا اور دوسرا میرے پاؤں کے قریب کھڑا ہوا ایک نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے تو دوسرے نے جواب دیا اس پہ جادو ہے اس نے پوچھا کس نے کیا تو اگلے نے جواب دیا لبید ابن آسیم نے کس چیز سے ہوا بالوں اور کنگی کے ٹکڑوں سے ایک نر خجور کے خوشے کو غلاف بنا کے اس میں گیرہ لگا کے اس کو دفن کیا گیا پوچھا گیا وہ جگہ کہاں ہے تو جواب دیا گیا بنی زوریب کے قویں زی ارگان میں ایک پتھر کے نیچے دفن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابی حضرت علی کو ساتھ لیے وہاں پہ چل پڑے وہاں پہ قویں کا تمام پانی نکالا گیا اور حضرت علی قویں کے اندر اتر گئے اور اس پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکال کے باہر لے آئے جب اس غوشے کو کھولا گیا تو گیارہ گریں ان بالوں اور کنگی کے دانوں کے اوپر گیارہ گریں بندی ہوئیں تھیں اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع فرمائیں یہ جادو ٹوٹ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے رہے اور ایک ایک کر کے وہ گرہ کھلتی گئی عزیز دوستو اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کے توڑ کے لئے کتنی اہم آیات ہیں کتنی اہم صورتیں ہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سورہ بکرہ کی تلاوت کیا کرو جادوگر اس کے اوپر اپنا اثر نہیں رکھ سکتا اور جس گھر میں سورہ بکرہ پڑھی جائے سنی جائے وہاں پہ شیاطین نہیں آتے اور رات سونے سے پہلے جس گھر میں سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی جائے اس گھر سے اس کی زندگی سے جنات شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں اور وہ دو آیات اس کے لئے کافی ہیں اور اگر آپ کسی جادوگر کو جانتے ہوں تو آپ دیکھیں کہ بڑی وہ قسمہ پرسی میں رہتا ہوگا اس کے چہرے سے بھی خوف آتا ہوگا اس کی زندگی نہایت ہی خراب طرح سے گزر رہی ہوگی یا وہ شادی نہیں کرے گا شادی ہوگی تو بچہ نہیں پیدا کرے گا بچہ ہوگا تو بچہ مر جائے گا جادوگر ہمیشہ ہی نقصان میں رہتا ہے اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جادوگر کے پاس گیا وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کرتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المطوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذلك الكتاب لا ریب فيهم هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واؤلئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه زند ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بئذ يعلم ما بين ایديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشی من علمه إلا بما شاء رسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا اجراه في الدین قد تبین روشت من الغیب روشت من الغیبی يخرجونهم من النور من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين حد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقف لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فحسبتم أن من خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله لهناخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم أنت خير الرحيمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفع أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثا دم العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسفاس الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم